موسیقی آج ہم نے آیت پینتالیس سورہ یاسین کی آیت پینتال فاطر کی آیت پینتالیس سے شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیرو فی الارد فینظرو کیفا کان آقبت الذین من قبلهم وکانو وشد منهم قوة وما کان اللہ لیعجزه من شئن فی السماوات ولا فی الارد انہو کان علیما قدیرا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَحْرِهَا مِنْ ذَابَّتٍ وَلَاكِنْ يُوَاخِرُهُمْ اِلَا عَجَلٍ مُسَمَّهُ فَإِذَا جَعَا عَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَعِبْعَادِهِ بُسْيبًا اَوَا لَمْ يَسِرُو فِى الْعَرْضِ وَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا وہ زمین میں پھرے نہیں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ سکتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ حالانکہ ان کی نسبت قوت میں بہت زیادہ سخت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْن فِى السَّمَاوَاتِ وَلَا فِى الْعَرْضِ اور کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کو آجز کر سکے آسمانوں میں سے یا زمینوں میں سے یعنی نہ آسمانوں میں کوئی ایسی چیز ہے نازمین میں جو اللہ کو آجز کر سکے اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا یقیناً وہ بہت سائبِ علم اور بہت خدرت والا ہے اب دو تین باتیں ان آیات میں مزمر ہیں جو سرسری متعلقہ سے سامنے نہیں آتی ان پر توجہ ضروری ہے اَوَلَمْ يَسِيرُ فِى الْعَذِ فَيَنْزُرُوا كَيْفَكَانَ تو کیا آقبت دیکھتے وہ سوائے اس کے کہ اس وقت کی اقوام جو زندہ تیں ان کے کچھ حالات سے باخبر ہو سکتے اس کے علاوہ ان میں کسی پرانی قوم کی آقبت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی استطاعت پیدا نہ ہوتی اگر وہ زمین میں سفر کرتے اور قرآن کی نمی یہ کہہ رہا ہے لازم یہاں اثارِ قدیمہ کی باتیں ہو رہی ہیں ایسے علم کی باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آیا تھا پس اشارہ ہے اس طرف ساری دنیا کے لئے اور مومنوں کے لئے بالخصوص کہ اگر تم زمین پر غور کرتے ہوئے پھر ہوگے غور سے دیکھو گے تو تمہیں لازمان پہلی قوموں کے آقبت کی آثار مل جائیں گے اور اس طرف بدکسپتی سے مسلمانوں نے توجہ نہیں دی بلکہ غیر قوموں نے دی فائدہ کیا ہوا کہ ان کی گواہی ہمارے حق نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ قابل قبول ہے اور پھر یہ کہ کانو اشدہ منہم قوہ یہ آثار بھی زمین سے ملنے چاہیے کہ ان لوگوں کو غیر معمولی قوت حاصل تھی جو اس وقت اہل عرب جو مخاطب سے ان کو نہیں تھی اور اب جو آثار قدیمہ سے پرانی قوموں کے حالات دریافت ہوئے ہیں جو اسلام سے بہت پہلے گزر گئیں ان کے متعلق ان کی قوت کی عظمت کے سامنے آج بھی بڑے قوی لوگوں کے سر جھکتے ہیں پھر معمولی قوتیں ان کو عطا ہوئی تھی جو بعد ان میں سے ایسی ہیں کہ آج تک بھی لوگوں کو نہیں ملیں مسلم وہ فن جو احرام میں مصر کے بلانے کا فن ہے یہ خاص مصر سے محدود نہیں تھا بلکہ سوٹ افریقہ میں بھی میں نے ہی اسی طرح کی احرام بنائی گئی جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قوت جو دی گئی یہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی تھی اور طبعی طور پر انسان کے اصدقاء نے اس کو حرام میں مصر لیسکنی کیونکہ ایک قوم کی مظلی تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس طرح رفتہ رفتہ مقاموں کی بلوڑے 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 شروع کر لیے لیکن یہ اس واقع کی تقرار ساؤتھ امریکہ میں جن کا اہل مصر سے کوئی بھی واسطہ نہیں ان کے ہاں استقرار پایا جانا اور بعض امور میں اس علم میں ایسی باتوں کا دریافت کر لینا جو احرام مصر بنانے والوں کو بھی نہیں حاصل معلوم نہیں تھی یہ امور وہ ہیں جن کا اثار قدیمہ سے تعلق ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت اگر اثار قدیمہ کے متعلق نہیں ہے تو اس موقع پر اس کے کوئی بھی معنی نہیں بنیں گے میں جب دعویٰ ہے اس دعویٰ کا ثبوت بات کی آنے بہت زمانے کی حالات میں پیش کر دیا اور ایک اور بات وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْيُوْجَزَهُ مِنْ شَيْن فِي السَّمَابَاتِ بَا فِقْرَانَ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آسمانوں یا زمین میں کوئی چیز بھی اللہ کو اپنے مقصد میں ناکام کر سکے اس کو آجز دکھا سکے اب یہ بتائیں کہ آج تسکل کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ آسمان میں بہت سے چیزیں ہیں جو ضرور ہوا ہو رہی ہیں اُس زمانے میں تو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا اس لیے یہ تمام آیات آیات پشگوئی سے تعلق کرتی ہیں ایسی پشگوئی سے جو اُس وقت لوگ گزر تو رہی تھی زمانے میں لیکن لوگ اُس سے ناشنا تھے یعنی ایسے واقعات کی پشگوئی جو موجود تھے اُس زمانے میں لیکن لوگوں کو ان واقعات کا علم نہیں تھا اب زمین و آسمان کی قوتوں میں سے جتنی قوتیں بھی معلوم ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی فلوسفی کی مدددار ہیں ایک بھی اس کے مخالف نہیں نکلے سانجدان اس پر حیران بیٹھے ہیں کہ یہ جو سمیٹری نظر آ رہی ہے ساری کائلات میں ہر قانون ایک دوسرے کا مددگار ہے اس سے وحدت کی طرف اُمی اُٹھتی بھی دکھائی دیتی ہے خواہ وہ جو رہے تیمانی رکھتے ہوئے مانیں یا نہ مانیں کہ اللہ کی ثبوت اللہ کا ثبوت ہے مگر ذکر وہ کر دیتے ہیں کہ ہاں ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس نے اپنے قانون میں ادنہ بھی اختلاف پر داشت نہیں کیا یا اپنے قانون میں کامل ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھ دی ہے ایک ادنہ بھی فساد موجود نہیں ایک ادنہ بھی اختلاف موجود نہیں ہے تو یہ ہے نا آسمانوں میں چیز کا ہونا جو خوضہ تعالی کی ہستی کو آجز نہیں کر سکے گی یہ پشگوئی ہے اس لئے اس کو پشگوئی کی طور پر ہی لینا چاہیے اور جب یہ حالات کھلیں گے یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کا صاحب علم اور صاحب قدرت ہونا بڑی قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اب اس آیت میں بھی جو آخری چھانیس میں آیت ہے ایک بڑا دلسلس موجود ہے وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَصَدُ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ کرتا انسانوں سے ہر اس چیز پر جو وہ کرتے ہیں ان کے عمال کا مواخذہ کرنے میں سختی کرتا یا جلدی کرتا مَا تَرَكَعْلَىٰ بَحْرِهَا بِنْ دَابَّةِنِ وہ زمین پر کوئی بھی دابا باقی نہ رہنے دیتا زمین کی سطح پر کوئی چلتا پھرتا جاندار باقی نہ چھوڑتا اگرچہ دابا کی جو وسیع تر اسطلح ہے اس میں انسان بھی آ جاتا ہے کیونکہ انسان چلتا پھرتا ہے اور جاندار ہے مگر عملا دابا کی اسطلاح کو جانوروں کے لئے خاص کیا گیا ہے انسان الگ ہے اور جانور الگ ہے ان کے دنیا نے ایک فرق رکھا گیا ہے اس لئے لفظ دابا جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں انسانوں کو شمار نہیں کیا جاتا اب سوال یہ ہے کہ بدی انسان کریں اور مارے دابا جائیں یہ کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اگر بدقداری کرو گے اور نافرمانی کرو اور اللہ پکڑنا چاہے تو دابا کو ہلا کر دے اس لئے کہ دابا ان کی سپورٹ ہیں اور شروع آغاز زندگی سے لے کر انسان کے وجود کی تخلیق تک جتنے بھی جانور پیدا ہوئے ہیں وہ سارے زندگی کا ایک سپورٹ سسٹم قائم کر رہے ہیں ان تمام جانوروں کی ادنا سے ادنا جانوروں کی بھی ایک غیر معمولی اہمیت ہے اگر ان کو نکال دیا جائے تو زمین میں فساد پر پا ہو جائے گندگی کے کیڑے آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان کا کیا پیدا اگر یہ نہ ہو تو گندگی سے ساری دنیا بھر جاتی اور گندگی کو واپس صحت مند اجزاء میں تبدیل کرنے کا کوئی نظام نہ ہوتا اس لئے کتنی حکارت سے آپ گندگی کی کیڑوں کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کی خطر بے شمار کام کر رہے ہیں اور نہیت اہم کام کر رہے ہیں اگر یہ کیڑے نہ ہوتے تو ساری دنیا میں گندگی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور کبھی بھی ان کو واپس صحت مند اجزاء میں تبدیل کرنا نہ کیا جا سکتا اور زندگی بلا خطفت مجھتی ہے پس دابا سے مراد دابا کو سزا دینے سے مراد یہ ہے کہ جن کی خاطر پیدا کیا گیا ان کو جو آج بھی تمہارا سہارا بنے ہوئے ہیں اگر اللہ تم بیکار ہوتے تو یہ خدمتگار رکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ سارے خدمتگار غائب کر دی جاتے ہیں پھر زندہ جا کے دکھاتے دوں کہ ہاں ہم ان کے بغیر بھی انسان ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں یہ دلکشی ہے اس آیت کی یہ بظاہر کرے کوئی اور بھرے کوئی لیکن امرا جو کرتا ہے اسی کو سزا میں نہیں ہے مگر اس طریق پر کہ اس پر زندگی کی گہری فلسفہ بھی دکھا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا کہ انسان کو پیدا کرنے مقصود نہ ہوتا تو یہ سارا چکر جو ایولوشن کے چلا ہے یہ نہ چلتا لازمان اس نے منتج ہونا تھا انسان کی تخلیق پر اور پھر اس سب کو مسخر کر دیا جانا تھا انسان کی خطے فَإِذَا جَعَ عَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَسُوِرَةً وَلَاكِ يُوْخِرُهُمْ إِلَى عَجَلِ مُسَمَّةً لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رہنے دیتا ہے ان کا سلسلہ جاری رہنے دیتا ہے عجلِ مُسَمَّةً تک یہ جو ازمائش کا دور ہے اس دنیا میں ایک موین مدت تک اس نے بہرحال جاری رہنا ہے کچھ مقاصد وابستہ اس سے جو مقاصد جب تک کلیتاً پورے نہ ہو جائیں اس ازمائش کے دور کو ختم نہیں کیا جانا پس معافی جو ہے ان کا جاری رکھنا ان کو بداشت کرنا اس کے اندر بھی ایک گہری حکمت ہے محض معافی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے مقاصد کے پورا ہونے تک ان چیزوں کو بہرحال باقی رکھنا ہے اور وہ مقاصد اسلام کے غلبے سے تعلق رکھتے ہیں لَيُّذِرَهُ عَدَدْدِينِ قُلْهِ سے تعلق رکھتے ہیں جب تک انسان کامل طور پر اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لے یعنی آخری رسول جو وحدانیت کا نمائندہ اور صاحب شریعت ہے اس کی شریعت میں داخل ہو کر تمام دنیا پر اس کے دین کا غلبہ نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کو بہرحال باقی رکھنا ہے اور جو سلوک دابا سے ہے وہی سلوک پہلی گلیوی قوموں سے ہے جو اپنا اپنا کام کر چکے ہیں جن کے نشان آپ آثارِ خضیمہ میں دیکھتے ہیں لیکن ان کے کچھ نہ کچھ ہم کماش لوگ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں فیرون اگر سے آثارِ خضیمہ میں نظر آئے گا لیکن اس کے ہم کماش فیرون پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں پس ان سب کو جاری رکھا جائے گا جب تک سکیم آف ٹھینگز جو کائنات کو یعنی زمین کی نظام کو پیدا کرنے کی وجہ ہے وہ اپنے تمام کو نہ پہنچے اپنے کمال کو نہ پہنچے اس سکت تک ان سب کو جاری رکھنا ہے پس دابا پر بھی وہی بات صادق آتی ہے جو گئے گزرے مذہب پر گئے گزرے لوگوں پر جن کو مظاہر مٹ جانا چاہیے تھا کہ اپنا وقت دیکھ کر وہ ختم ہو چکے پہلی آیت مونی کا ذکرہ ہے یہ دونوں ایک ہی فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان کی بقا ایک ہی فلسفے سے تعلق رکھتی ہے پس جب وہ وقت آ جائے گا جو خدا کے ہاں ایک موین مدت کا وقت ہے اس وقت تو وہ اپنے بندوں پر یہ جو تخلیق مخلوق ہے ان پر وہ پھر کلیت پر ایک نظر ڈالے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور عباد سے مراد اگر اس کے خاص بندے ہوں مراد یہ ہے کہ ان تمام عدوار میں وہ بندے اس کی نظر میں رہیں گے جو اس کے بندے ہیں اور بظاہر بڑے بڑی مصیبتیں پڑیں گے بڑے بڑے ابترہ آئیں گے لیکن خدا کی عزت سے اس کے بندے الگ نہیں ہوں گے وہ حضرت مسیحوں نے ساتھ اسلام کے شعر ہے کہ سبحانہ رضی نہیں وہ دوسرا سبحانہ مہیرانی سبحانہ مہیرانی سبحانہ مہیرانی وہ یہی بصیر والی بات فَإِنَّ اللَّهَ كَانَهْ وَإِبَادِهِ بُصِیرًا سورہ یسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین وَالْقُرْعَنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سُرَاطِ مُسْتَقِيمِ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ بَعَوْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ فَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَقْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ أَغْلَعَلًا فَهِيَا إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَادِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُفْحِرُونَ وَسَوَاهُنْ عَلَيْهِمْ آَنذَرْتَهُمْ وَمْ لَمْ تُنْزِرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّ مَا تُنْزِرُ مَنِ اتْتَوَىٰ ذِكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَ آنَ بِالْغَيْدِ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَعْجْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْجِ الْمُوتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَعِنْ آسُعِنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَدُرِبْ لَهُمْ مَطْلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَنِ فَقَذَبُوهُمَا فَعَزَّلْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُونَ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّا إِنَّا إِلَّا تَكْلِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا أَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنْنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَّمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا تُعَائِرُكُمْ مَاكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُشْرِفُونَ وَجَعَا مِنْ أَقْسِرْ مَدِينَةِ رَجُنُ يَسْحَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَا لَا يَسَلُكُمْ مَجْنًا وَهُمْ مُحْتُدُونَ وَمَا لِيَ الْعَابُدَ الَّذِي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ تُجَغُونَ اَتَّخِذُ مِنْ ذُونِهِ عَلْهَةً اِنْ يُرِذِدِ الرَّحْمَانُ بِجُرِّهِ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَاتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُلْقِبُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِيدُ بُلْعَلِ مُبِينَ إِنِّي عَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا عَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاعِ وَمَا كُنَّا مُنْزَلِيمِ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَوَحَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَوَحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْلَةً الْعِبَادِ مَا يَعْتِهِ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ اَلَمْ يَرَوْكُمْ كَمْ عَلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ مَا يَرَوْكُمْ اس وقو میں تیتیسا آجات ہیں لنبا ہے اور مرون بھی ایسا ہے کہ شاید وہ بلکہ غالباً آج ختم نہیں ہو سکے گا دو بڑھ لی ہیں ہم نے پہلا کہاں تھا ہی جاتا تھا ٹھیک ہے امام مبین والا ٹھیک ہے تو بہرحال تلاوت جہاں تک ہوئی ہے یہ دوسرا رکو ہے وہ بھی کافی لمبا ہے کتنی آیا تھا اس میں ہاں بیس من اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اور بے انتہا رحم فرمانے والا ہے بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے یا سین اے سین سین سے مراد اکثر علمان ہے یا سردار یا سید یعنی یہ معنی کی ہیں اردو میں ہم اسے سردار کہتے ہیں وہ بھی سیند سے شروع ہوتا ہے لیکن اصل ہے سید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاتل ہیں بحثیت سید کے اور اس لفظ سے پہلے کبھی کسی اور نبی کو قرآن میں مقاتل نہیں فرمایا گیا یا سید اس لیے کہ یہاں ایسے نبی کا ذکر ہے جو سارے زمانے کا سردار ہے اور ہر زمانے کا سردار ہے پس یا سین سوال یہ ہے کہ سین کے لفظ سے کیوں مقاتل فرمایا گیا ہے یا سید بھی تو کہا جا سکتا تھا اس کی کیا وجہ ہے کوئی ہے خاص وجہ آپ کے ذہن میں یا ایک وجہ تو جو مختصر ایک لفظ ایک حرف کے اشارے سے باتیں کی جاتی ہیں قرآن کریم میں جو مقاطعات میں ہیں ایک وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ معانی کا پھیلاؤ مقصود ہوتا ہے تھوڑے کلام سے زیادہ باتیں مقصود ہوتی ہیں اس لئے عام طور پر یا سین کے ان معنیوں تک نظر ٹھہر جاتی ہے لوگوں کی اور اردگر تلاش نہیں کرتے ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ یہاں سین پر ہی اتفاق کیا جاتا اور معانی ہیں جو سورت کے مضمون سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سب معانی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا نہ صرف سید کے طور پر بلکہ اور صفات کے مالک ہونے کے لحاظ سے بھی یہ حصہ ایسا ہے جو ابھی تحقیق طلب ہے مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اس پر اس نظر سے اس صورت کا متعلق کروں کہ اس میں اور کون کون سی سین والی باتیں ممکن ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور انہیں کی طرف اشارہ ہے مگر اس سے تو کوئی بھی مفر نہیں کسی کے لیے یہاں مخاطب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ ہی وہ سین ہیں ایک زمنی خوبی زائد خوبی اس خطاب سے یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس صورت میں جو قافیہ استعمال کیا گیا ہے اس کے وزن کے مطابق یہ ہے مستقیم وغیرہ آگے جتنی الفاظ آ رہے ہیں تو اس میں سوتی خوبی پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی ان زائد خوبیوں میں سے ایک ہے جو سید کے علاوہ بھی اس لفظ میں پائی جانی چاہیے والقرآن الحکیم اور ہم قرآن حکیم کی قسم کھاتے ہیں یہ مراد ہے اور قرآن حکیم کی قسم یعنی قرآن جو حکمتوں والا ہے یہ گواہ ہے ان باتوں پر جن باتوں کا آگے ذکر ملنا ہے اور دوسرا تیرا سردار ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے تیرا سید ہونا کیونکہ جیسی حکمتوں کی باتیں اس کتاب میں ہیں ویسی کہیں اور نہیں ملتی پس تمام صاحب حکمت لوگوں کا تو سردار ہے سب سے بڑھ کر تو ہے اور ثبوت یہی قرآن حکیم ہے اور والقرآن الحکیم کا جس طرح پہلی آیت سے تعلق ہے آنے والی آیت سے بھی تعلق ہے اور حکمت والے قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ تو ضرور بھیجے ہوں میں سے ہے ورنہ اتنی عظیم حکمتیں تیرے مو سے جاری ہی نہیں ہو سکتی تھی خواہ کوئی اور نبی بھیجا ہوا ہے یا نہیں یہ صاحب کتاب تو ضرور بھیجا ہوا ہے اتنی بے انتہا حکمتیں اس کی زبان سے جاری ہو رہی ہیں جس کا عشر اشیر بھی بعض دوسرے انبیاء کو رصیب نہیں ہوا اگر وہ مرسل ہیں تو یہ ضرور مرسل ہے انہ کلم المرسلین میں انہ کبھی زور ہے کہ قرآن گواہ ہے کہ تو ضرور مرسل ہے باقی مرسلوں کی بیعث نہیں ہے وہ ہیں کہ نہیں وہ ہیں تو صحیح تو تو بہرحال مرسل ہے اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے آلا سرات مستقیم تو سیدھی راہ پر چل رہا ہے ایک ادنا بھی کجی تجھ میں یا تیری تعلیم میں نہیں ہے تنزیل العزیز الرحیم یہ جو اتارا جانا ہے یہاں عام طور پر تراجمیں تیرہ اتارا جانا بھی دیا جاتا ہے اور بعض قرآن کی طرف اس کو پھیرتے ہیں تنزیل کو کہ قرآن کریم کو اتارا جانا ہے میرے نزدیک جساں سورہ کاف میں یا سورہ قواہ میں ضمیریں دونوں طرف قرآن کی طرف اور رسول کی طرف پھرتی ہیں اور اندرونی ثبوت میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ کسی ایک طرف ضمیر کا پھیرنا کافی نہیں ہے وہ قرآن کریم کے منطوق کے خلاف ہے اسی طرح یہاں بھی در نزدیک تنزیل العزیز الرحیم کا اشارہ یہ قرآن کریم کی طرف بھی ہے اور محضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے اور وہ قرآن اپنے حکمتوں کی ویسے العزیز ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت بیان فرماتے ہیں ان کے نتیجے میں العزیز ہے عزیز صاحب علم جو اپنے علم کے غلبے کی وجہ سے معزز اور غالب اور حکمت والا اور اس کے علاوہ حکومت والا ہو جائے اس کو عزیز کہتے ہیں صاحب عزت لیکن علم کے زور سے نہ کہ ویسے ہی جیسے دنیا کے بادشاہ ہو جا کرتے ہیں تو تنزیل العزیز الرحیم یہ عزیز خدا کی طرف سے تنزیل ہے جو بار بار رحم فرمانے والا بھی ہے یہ دونوں صفات جو بنیادی طور پر خدا کی صفات ہیں قرآن کی طرف بھی پھیر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی پھیر رہی ہیں ان دونوں صفات کے جلوے ان دونوں میں دکھائی دیتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب عزیز اور رحیم خدا کی طرح سے نظر کی گئی ہے لِتُنزِرَ قَوْمَ مَا أُنزِرَ عَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تُو ایک ایسی قوم کو ڈرائے مَا أُنزِرَ عَبَاؤُهُمْ کہ جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے فَهُمْ غَافِلُونَ پس وہ غافل پڑے ہیں اس مضمون پر تفصیل سے پہلی آیات میں ذکر گزر چکا ہے کوئی ایک بھی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے پس اس میں ایک تو تبتل کا ذکر ہے ایک لمبے عرصہ تک تبتل ہوا ہے اور آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں آئے ہیں ظہر الفساد فی البر وردہر ہو چکا تھا اور ساری دنیا ایسی حالت میں تھی کہ گویا ان کی ابو عوضات رائے ہی نہیں گئے اُمْ غَافِلُونَ اس وجہ سے وہ حق سے بالکل غافل تھے پس اس آیت کی روشنے میں اس کا مضمون سمجھ آئے گا کہ ظہر الفساد فی البر وردہر اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں جبکہ ساری دنیا ایسی ہو چکی تھی گویا ان کی ابو عوضات کبھی ٹھرائے ہی نہیں گئے ان کا دین اور خدا کی طرف رد عمل یا ان کے دین اور خدا کی طرف جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ غافلوں کا تعلق تھا یعنی نام کا تعلق تھا اور دراصل یہ ایک غفلت کی حالت کا اظہار تھا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُمِنُونَ ان میں سے اکثر پر یہ فرمان صادق آ گیا فَهُمْ لَا يُمِنُونَ فَسْوَ اِمَان نہیں لائیں گے لَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ اسے کون سا قول مراد ہے حقاً قولو عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ مُقَافِلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ باہرحال بھاری اکسیت بنین و انسان کی اپنی غفلت کی وجہ سے امان نہیں لائے گی هُمْ لَا يُمِنُونَ کیونکہ وہ ان باتوں کو ایسی غفلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ گویا ان کے سامنے ہیں ہی نہیں ان کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہ قول جو ہے یہ ساری دنیا پر صادق آ چکا ہے اس وقت جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں اور اس وقت جب قرآن نازل ہوئے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاكِمْ اَغْلَالًا فَإِلَىٰ الْعَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَهُونَ یقین ہم نے ان کی لذنوں میں توخ ڈال دی ہیں یہ کون سے توخ ہیں یہاں بعض مفصلین مستقبل کی عشگوئی جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی وہ بھی لیتے ہیں براد حالانکہ ایک عمر باقیہ کی طرف اشارہ ہے لا یومنون کی تشریح ہے وہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ وہ دنیا کے دھندوں میں اس طرح پس چکے ہیں اور رسم و رواج کے ایسے پابند ہو چکے ہیں کہ ان کی گذنوں پر توق پڑ گئے ہیں اب وہ اس دنیا اور اس دنیا کے رسم و رواج سے الگ ہو کر بھاگ نہیں سکتے فَحِعَ الْعَذْقَانِ وہ توق جہاں وہ ٹھوڑیوں تک مٹے ہوئے ہیں اور ان کو اٹھا کر پیچھے کی طرح تکیل رہے ہیں وہ مقمون اور سر اُگ جاتی ہوئے ہیں اب دیکھیں کتنی خوصوطی سے ان کے تکبر کا اعظات کی متقبل ہو گئیں وہ ایسے توق ہیں جو اسی نیچہ کاری نہیں سکتے سر اٹھا کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح اٹھانا ان کو بند کیے ہوئے ہیں زندینوں سے باندھے ہوئے ہیں جو دنیا کے معاملات میں جری ہوئی ہیں اور ان زندینوں کو تڑا کر وہ بھاگی نہیں سکتے اور وجہ تکبر سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہمیشہ حق کے راستے میں حائل ہوتی ہے اور ان سے قبر کا ظاہری اظہار یہ سر اونچ رہتی ہوا یہ اس آیت پر جتنا بھی غور کریں اتنا ہی زیادہ یہ دلچسپ اور دلنشین لگتی ہے اس لحاظ سے کہ اس کی جو تصویر کشی ہے وہ بہت ملہ ہے یہ حیط آلہ تصویر کشی ہے ہر پہلو ظاہر کر رہی ہے کفار کے رجحان کا اور کیوں وہ ایمان نہیں لاتے پس اس کا فهم لا یومنون کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ لا یومنون کی وجہ کی تصویر بیان فرمارے ہیں وَجَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ان کی یہ حالت ایک تو توق والے انسان کی توق پہنے ہوئے ایک انسان کی مشابہ ہے دوسرے ہم نے ان کے سامنے بھی روکیں کھڑی کر دی ہیں اور ان کے پیچھے بھی روکیں کھڑی کر دی ہیں پیچھے کی روکوں سے مراد وہ عباوِ ذات کی سنی ہوئی روایات اور کہانیاں جن پر وہ چلتے ہیں وہ ان کو پیچھے سے تھامے ہوئے ہیں اور آگے کی روکیں جو ان کے سامنے مخالفتیں ہونی ہیں مصیبتیں پڑھنی ہیں وہ روکیں ہیں جو ان کو دین کی طرح سنجیگی سے وجہ کرنے پر امادہ ہی نہیں ہونے لیتی ہیں پس روکیں بظاہر خدا نے اپنی طرح ملسوب کی ہیں لیکن ان کے عمل کی ونتیجے میں جو روکیں پیدا ہونی تھی ان کو گویر خدا نے دیواریں بنا دیا اور وہ ان دیواروں کو پار نہیں کر سکتے لیکن خدا نے یہاں ان روکوں کا نقشہ فارغ شینہ ہم پاوملہ شرون اس طرح کھینچا ہے ان روکوں نے جو بظاہر سامنے اور پیچھے ہیں لیکن فی الحقیقت انہوں نے دھام بھی لیا ہے اگر وہ سہت دیواروں کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں تو چھلانگیں بھی تمہاری جا سکتے ہیں دیواروں کو سکیل کیا جا سکتا ہے شینیاں لگائی جا سکتے ہیں مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی روکیں آگے اور پیشے تو ہیں وہ ان کے اوپر سایا کیے ہوئے ہیں ڈھام چکی ہیں ان کو کوئی رستہ بھی ان کا فرار کا باقی نہیں رہا اور جو چیز ساہے ترے آجائے اندھیروں میں آجائے وہ دیکھنے سے بے بہرہ کر دیا کرتی ہے پس وہ روکیں جو ان کے نفس کی پیدوار ہیں وہ روکیں ان پر ایسا چھا گئیں ہیں کہ لا يبصرون کہ وہ ان روکوں کے ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے کسی پہلو سے بھی ان کو حق دکھائی نہیں دیتا لیکن دکھائی اس لیے نہیں دیتا کہ خود روکیں نہ دیمیں یہ نتیجہ ہے پس ان کے لیے برابر ہے خاطر درائے ان کو یا نہ درائے لا يومنون یہ بدوقت لوگ ہیں جو انہوں نے ایمانی ناما انما تنزلو منِ طبع ذکر و خش الرحمان بالغیر تو محض اس کو ڈراتا ہے جو منِ طبع ذکر جو یہ صراحیت رکھتا ہے کہ جب اچھی بات اس کے سامنے بیان کی جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے ذکرہ تو وہ یعنی ذکرہ یہ والا نہیں بلکہ از ذکرہ اس کے معنی بھی وہی ہیں ہر قسم کے ذکر اس میں شامل ہیں تو تو محض ان کو ڈڑا سکتا ہے کہ جو جب کوئی نیکی کی بات کوئی اچھی بات سنیں اللہ تعالیٰ کا ذکر یا پرانی قوموں کا ذکر سنیں تو وہ ذکر کی پیروی کرتے ہیں ان قوموں کی پیروی نہیں کرتے جو پہلے گزرے ہیں جس طرح پرانے گزرے ہیں وہ ذکر کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس سے وہ نصیت پکڑتے ہیں وَخَشِ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ اور الرَّحْمَان سے غیب میں ڈرگتے ہیں دنیا کا حاضر ان کے سامنے کوئی حصیت نہیں رکھتا وہ دوسرے لوگ کفار کے جو حاضر دین ہیں اس کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں اور حق سے غافل نہیں ہوتے اور بظاہر جو دکھائی نہیں دے سکتا اس پر کامل یقین رکھتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِالْمَغْفِرَتِنْ وَاجِنْكَرِيمِ یہاں ہو کی جمیر واحد میں ہے لیکن معنی قصرت کرتی ہے اِنَّمَا تُنزِرُوا مَنِتْطَبَعَ ذِكْرَا یہاں لفظِ ہر کو پیزمے میں داخل کریں تو پھر سمجھ آئے گی تو تو محض اس کو ہر اس شخص کو ڈراتا ہے جو یہ صفات رکھتا ہے پس جب ہر اس شخص کی بات کریں گے تو جواب یہی نکلنا چاہیے بشیر ہو بے مغفرتن پس ہر ایسے شخص کو خوشخبری دے مغفرت کی وَاجْرِنْكَرِيمِ اور ایک موزز عجر کی اب دوسر کو فکار ہے بھی؟ اِنَّا نَحْنُوْ اَجْعِرَئِ اِنَّا نَحْنُوْ نُحْجِ الْمُوتَى وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآتَارَخُمُ یقینا ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہوا گے بھیجتے ہیں اور اپنے جو نشانات پیسے چھوڑیتے ہیں ان کو لکھ رکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی شہرہ پر شمار کر رکھا ہے اب یہ وہی شہرہ ہے جس کی باتیں پہلے ہو چکیں اور جو کچھ بھی اس سے وہ اخص کریں گے موقفین ان اثارِ قریمہ اور غور کے بعد وہ ان قوموں کے حالات اس لیے اس سے معلوم کریں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے کردار کو اثار کی صورت میں محفوظ کرنے کے نظام جاری فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جاری نہ فرمایا ہوتا تو گل سڑ کے ہڈیاں اور مٹی ہو جاتے کچھ بھی نہ آنے والوں کو پتا لگتا کہ وہ کیسے لوگ تھے اور کیا کچھ کرنے والے تھے بس وہ تمام چیزیں ان کی محفوظ رکھنے کا ایک نظام ہے اور وہ نظام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موقین رستوں پر پھیلا دیا ہے تاکہ وہ جو سفر کے بڑے بڑے رستے ہیں جو آج بھی اسی طرح ہیں ان رستوں پر چلنے والے تبھی غور تو کریں اور ان کے نیچے جو قرآن قوموں کے حالات دفن ہیں وہ ان کو دیکھیں تو وہ معلوم کریں گے کہ یہ کھوڑنا بیکار نہیں جائے گا لازمًا وہ تمام علامات اس کے اندر مل جائیں گی جو ان کی کہانیاں بیان کریں گی اور یہ بالعرادہ ہے یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے یہاں پہلے اعلان ہے ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ مردے جو دفن ہیں یہ قومیں جو دفن ہو گئیں یہ دو طرح سے زندہ کی جائیں گی ایک تو مرنے کے بعد ہر شخص زندہ کیے جائے گا ایک تو یہ اشارہ ہے دوسرا جیسا کہ پرانکلی میں جکر ہے کہ ایک نبی خدا کا ایک بندہ ایک بستی پر سے گزرا جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی اور مردہ بستی تھی اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے زندہ کی جائے گی تو اس کا جواب جو دیا گیا اس کو یہ آیت دی اسی طرح اشارہ سمارے گی انما ناہنو نوحی الموتا وہ مذہبی قومیں ہیں جو ایک دفعہ مر جائے کرتی ہیں ہم ہی ہیں جو ان کو زندہ کیے کرتے ہیں ہم ہی ہیں جو آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور ان کی زندگی کے سامان کرتے ہیں اور ہم لکھ رکھتے ہیں ان قوموں کا حال جو پہلے کر چکی ہیں یا آئندہ اپنے لوگ آئندہ آنے والوں کے لیے بھیجا اور یہ ساری باتیں ہم نے بڑی شہرہ پر لکھ رکھی ہیں اثار قدیمہ کے لوگ موقعین کے لئے اس سے بڑا اس سے بڑی خوشخبری ان کو لیوی جا سکتی تھی کہ تم ایک بیکار کام میں مصروف نہیں ہوگے تمام باتیں ہم نے تمام بڑی بڑی شہرہوں پر لکھ رکھی ہیں لیکن ابھی تک بڑی شہرہوں پر اثار قدیمہ کے کام نہیں ہوئے یہ وہ بات ہے جو جب بھی یہ ذکر آتا ہے میں بار بار جماعت کو متوجہ کرتا ہوں بہت سے قومیں ہیں جن کا ذکر مل رہا ہے اور وہ مدفون تو ہیں اپنی علامتوں اور یقینی اثار کے ساتھ مدفون ہیں مگر ابھی تک ان کے علاقوں کی خدائی اور ان سے سبق اخذ کرنے کا کام صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوا احمدی نوجوانوں کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی دوسروں مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن کی اس حجائد کے مطابق وہ اپنا عبدالی فریضہ دا کریں اب دوسروں کو شروع ہوگا نا یہاں سے امام مبین مفرد ہے امام مبین ایسا رستہ جس پر یہ ساری قوم دفن ہیں ایک رستہ ہے مگر وہ ایسا امام رستہ امام کو کہا بھی اس طرح کیا کہا گیا ہے کہ وہ تمام رستوں کی نمائندگی کرتا ہے تمام قومیں اس عالمی شہرہ پر مدفون ہیں اور اگر آپ رستوں کا مطالعہ کریں تو اب حیران ہوں گے کہ قدیم زمانے سے جو رستے مقرر تھے جن پر قرآن زمان لوگ سفر کیا کرتے تھے ان کی حیط تو بدل گئی ہے مگر بنیادی اور جغرافیائی طور پر وہ رستے وہی ہیں اور اکثر دستور جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی ہے ہمیشہ قومیں رستوں پر آباد ہوا کرتی ہیں یا قومیں جہاں آباد ہوں وہی سے رستے گزر کرتی ہیں دستور ہے ہمیشہ سے کہ رستوں پر ہی آبادیاں ہوتی ہیں پس اس پہلے اسے امام مبین سے اس کا کھلا کھلا ہونا یعنی رستے کا آبادی کی ساتھ جو تعلق ہے یہ مضمون کھلا کھلا ہے پر ہر رستے پر جو اس لحاظ سے واضح ہے کہ اس پر یقیناً قرآن زمانے کی آبادیاں بستی تھی ان کو تلاش کرو ان کو کھو دو نکالو تو اثارِ قدیمہ کا مضمون مکمل ہو جائے گا وَدُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرِيَتِ اِذْ جَاحَ الْمُرْسَلُونَ تو ان کے سامنے اس بستی کے رہنے والوں کی مثال پیش کر جب اس میں خدا کے مرسلین آئے یہ آیت اور وہ آیات جو اس کے بعد آنے والی ہیں خصوصاً وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسَعَ قَالَ يَا قَوْمِ التَّبِعُ الْمُسَلُونَ یہ وہ آیات ہیں جو تشریح طلب ہیں جن پر بے حد اختلاف کیا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس سلسلے میں ایک دفعہ لقامہ العرب میں جو مجھ پر سوال ہوا تھا اس میں میں نے تفصیل سے اپنا موقف پیش کیا تھا میرے نزدیک وہ موقف ان آیات کے شانِ نزول سے ظاہر ہے اس لئے اس سارا عرصہ جو میں یہ درس میں کہتا رہا ہوں کہ آیات اپنی شانِ نزول خود رکھتی ہیں ان کو کیوں نہ پکڑیں اور ان کو چھوڑ کر دوسرے معنی نکالیں گے تو ان میں ضرور رکھنا ہوگا اور جتنے بھی دوسرے معنی اختیار کیے گئے ہیں وہ امکان کے طور پر اختیار کیے گئے ہیں قرآن مفسرین نے بیان فرمایا ہے حضرت خلیفت مصیح اول نے بھی حضرت مصیح محود نے بھی لیکن تاجیب کی بات ہے اور حکمت کی بات ہے کہ حضرت مصیح محود علیہ السلام نے ان آیات کی کوئی تشریف پیش نہیں فرمائے یہ حضرت مصیح محود علیہ السلام کی بلند مقام کی طرف اشارہ ہے آپ نبی تھے اور خلفاء اور دوسرے علماء نبی نہیں تھے اس لئے وہ ایسی باتیں امکاناً کر سکتے تھے لیکن حضرت مصیح محود علیہ السلام اور کوئی بات کر دیتے اس نے ہمیشہ کیلئے سند ہو جانا تھا اور کسی کے مجال نہیں تھی کہ اس سے ہر تھا اس لئے حضرت مصیح محود علیہ السلام نے اس مضمون کو نہیں چھیڑا اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو اگر آپ چھیڑیں تو آپ کو اس میں اتنی مشکلات دکھائی دیں گی کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ترجمہ کریں یہ دتھا جو میں رکھا ہوا ہے یہ اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے وقت ملا یا ضرورت ہوئی تو اگلے درس میں اس کو مبین کر دوں گا لیکن اب میں اپنے ہی مقرر کردہ اصول کے تابع محض شان نزول کی تحریف کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ آیات کیا تقاضہ کرتی ہیں کیسی بستی ہو ایک ہو یا کئی ہو ایک رسول ہو یا کئی رسول ہو اور ایسا واقعہ کب گزرا ہے کیا قرآن کریم کی ان آیات کے تسلسل میں اس واقعہ سے پردہ آگے اٹھایا گیا ہے کہ نہیں یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں میرے نزدی قرآن کریم کی یہ آیات آگے پردے اٹھانے والی ہیں اور کیونکہ اپس میں دوسری باتیں درمیان میں بیان ہوئی ہوئی ہیں اس لئے اموم ان مفسرین ان کو ان آیات کے ساتھ جوڑ نہیں سکے جو بعد میں آنے والی تھی وغرب لہوں مثلاً اصحاب القریہ تے ان کے سامنے مثال پیش کر اصحاب القریہ تے ایک قریہ کے رہنے والوں کی اس کا ایسا معنی کرنا بنیادی طور پر جو تمثیلی نہ ہو بلکہ واقعاتی معنی ہو اور اس آیات کے مخالف ہوئی درست نہیں اس ایک برستی کو تین برستیوں میں یا آٹھ یا دس برستیوں میں تبدیل کر دینا جن کے رمیان فاصلہ ہو اور اکٹھیں ان کی طرف وہ رسول اللہیں ہو یہ قرآن کریم کی شانِ نزول کے مطابق نہیں ہے قرآن کریم کی پیسے چلیں اس بات کی پروانہ کریں کہ کون بزرگ تھے ان نے کیا کچھ کہا ہے ان کی عزت تو کریں کیونکہ انہوں نے دراصل اشارے چھوڑے ہیں کہ مانوی طور پر وہ یہ مراملہ رہے ہیں اور یہ تسلیم کرنا قطع ہے کہ وہ خود اپنی رائے سے بھی اپنی تفصیل سے بھی اس طرح اختلاف کرتے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ ہو سکتا ہے تو جب ان کو یقینی نہیں کہ یہ ہوا ہے خود کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اگر ان کی رائے کو سرے دست ایک طرح چھوڑ دیا جائے اس میں کوئی بیدد بھی گستخی نہیں ہے اس پہلو سے اب شاہر مزون والے مزون کو پکڑ کے بیٹھ جائیں پھر دیکھیں یہ آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں مثلاً اصحاب القریہ ایک طریقہ کے لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اِذْ جَاحَ الْمُرْسَلُونَ تمام جمع کے جمع کے صورت میں جو بھی بھیجے گئے تھے وہ اس ایک دوران ایک وقت کے دوران آئے ہیں اور اس ایک بستی کے رہنے والوں کو ہی مخاطب کر رہے تھے آغاز کس طرح ہوا؟ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْلَيْنَے جب پہلے ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا فَقَذُبُهُمَا ان دونوں کو انہوں نے جھٹا دیا فَعَزَزْنَا بِسَالِسٍ تو ہم نے ان کی مدد فرمائی سالس کے ذریعے ہے اِذْ اَرْسَلْنَا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ایسا بھیجا جو ان کو عزت بخش رہا تھا اِذْ اَرْسَلْنَا سے مراد الہی مدد اور نصرت ہے پس ہم نے ایک تیسرا بھیج کر ان کی مدد فرمائی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے بھی وہی باتیں کہیں جو یہ تین یہ دو کیا کرتے تھے اس پہلو سے اس کا جو دوسرا معنی لحفظ کیا گیا ہے وہ لفظی معنی نہیں ہے اس واقعہ کی این تفصیل بیان نہیں کر رہا بلکہ استنبات ہے ایسے تین اگر ایک وقت میں ظاہر ہوں ہیں تو کل معنی رکھتے ہیں پیغام ہے جو قرآن کریم ان کے ذریعے آئندہ آنے والی نسلوں کو دے رہا ہے جب اس پیغام کی تشریح سنیں گے تو اس میں بھی اختلاف پیدا ہوں گے لیکن پھر جب معنوی باتیں کرتے ہیں تو ایک ہی بستی میں ان کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں رہتا لیکن بالعموم اس واقعہ سے مشابہ ضروری رہت ہو جاتی ہے جب ہم نے تین کو بھیجا پھر تیسرے کے ذریعے ان کو تقویت بخشی میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ جس واقعہ کی طرح اشارہ ہے اس میں تیسرے نے موسیٰ اور حارون کو عزت نہیں بخشی بلکہ تقویت عطا کی ہے وہ عزت نہ کمانا تقویت لیا جائے گیا اور وہ تیسرا جو ہے وہ بھی رسول ہوگا کیونکہ فقالو انہا علیکم مرسلون ہم تینوں تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اس واقعہ میں ایک ابحام پیدا ہوگا خصوصیت کے ساتھ کہ پرانے کریم انہی آیات کے دسلسل میں بیان کر رہا ہے وہ واقعہ جبکہ موسیٰ اور فیرون کا انکار ہوا اور اس کی قوم کے اس بڑے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور اس فیصلے کے دوران جب وہ فیصلہ کر رہے تھے اور آخری صورت میں فیصلہ تیہ نہیں ہوا تھا انہی میں سے ایک آدمی یہاں دورتے ہوئے ان کی طرف آیا اور کہا کہ ایسا نہ کرو اگر یہ خدا کے رسول ہیں تو تم مرے جاؤ گے اگر ایسا کرو گے اگر نہیں ہے تو تمہیں کیسے وہ آدمی ہے جو اپنا ایمان چھپا رہا تھا قرآن کریم یہ فرما رہا ہے تو جو ایمان چھپا رہا ہو اس کو مرسل کیسے کہا جا سکتا ہے پس واقعات کے تسلسل میں لفظاً ترجمہ کرنے سے دکھتیں پیش آئیں گی لیکن اگر کچھ آیات بعد کے مضامین کو سامنے رکھ لیں تو تین مرسل ثابت ہو جاتے ہیں جو ایک ہی وقت میں کہنا ہونے ہیں اور جنہوں نے واقعاً ایک دوسرے کو تقویت دی ہے اور یہ جو بیچ کا ذکر ہے یہ مرسل کا ذکر نہیں ہے مرسل ان معنوں میں ہے ایک شخص کو بھیجا گیا جس نے تقویت دی مگر وہ شخص مرسلین میں سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اسی کی متعلق وہیں ذکر فرمایا گیا کہ اپنے ایمان کو چھپتا تھا بعد میں اس نے نہیں چھپا ہے یہ الگ بات ہے اور اس وقت تک اس کو تیسرہ مرسل قرار نہیں دیا جا سکتا بس وہ تیسرہ مرسل کی تلاش کرنے پڑے گی انہیں آیت میں مل جائے لوگ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشْرُ مِسْلَا وَمَا أَنْذَرْ رَحْمَهُ مِنْ شَيْمْ انْتُمْ إِلَّا تَقْذِبُونَ موسیٰ فیرون کی قوم نے جب یہ خطاب کیا ہے تو ان تینوں کو کیا ہے اور اس میں وہ شخص سامل نہیں ہے جو بیچ میں آیا تھا اور اس نے خبر دی تھی ان کو کچھ نہ کہو اس کو یہ نہیں کہتے وَإِلَّا بَشْرُ مِسْلُونَا کیونکہ ویسے بھی وہ شاہی خاندان کا ایک معزز انسان تھا جس کو موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری طرح إِلَّا بَشْرُ مِسْلُونَا عام انسان ہو جب کہتے ہیں عام انسان مراد ہے اس کے ساتھ وہ الگ سلوک کرتے تھے جو قرآن کریم سے ثابت ہے وہ شخص جو بھاگا بھاگایا تھا وہ رائل فیملی کا تھا وہ بحیثیت رائل فیملی کے ہونے کے وہ عامت ان ناس میں شمار نہیں ہوا کرتا تھا اور جب موسیٰ کو خاطب کر کے مثلوں نہ کہا جاتا ہے تو وہاں رائل ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے وہاں انسانیت کے لحاظ سے تم عام انسان جیسے ہم انسان ہیں وہی ہو اس سے بڑھ کر نہیں ہو یہ کہا جا رہا تھا وَمَا عَنْذَرْ رَحْمَانُ مِنْ شَيْنِ اِنْ اَنْ تُمِ اللَّهِ تَقْذِبُونَ وہ رسول جن کو مخاطب کیا جا رہا تھا جمع کے سرے میں مخاطب کیا جا رہا تھا ان کا اقرار تھا دعویٰ تھا کہ ہم پر رحمان خدا نے کچھ نازل کیا فیرون کے خاندان کے اس شخص کا یہ دعویٰ تھا ہی نہیں اس لئے اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا وہ یہ کہتے تھے کہ تم تینوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رحمان خدا نے ہم پر کچھ نازل کیا ہے ہم اس کا انتار کرتے ہیں اِنْ اَنْ تُمِ اللَّهِ تَقْذِبُونَ تم تینوں جمع قصیر ہے انتوما نہیں ہے تم تینوں جھوٹے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ نَمُرْسَلُونَ اب بات کتنی کل گئی ہے اسی زمانے کی باتیں ہیں ایک ہی زمانے کی لوگ زندہ تھے جب یہ تینوں رسول زندہ ہونے ثابت ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کا ان کو مرضگار ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ہمارا رب گواہ ہے جانتا ہے اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ہم پر سوائے کھلا کھلا پیغام دینے کے کچھ بھی فرض نہیں ہے بس ہم اپنا پیغام دیں گے تم مانو یا نہ مانو تمہاری آقبت بتا جائے گی کہ کون سچا ہے اور ہماری آقبت بتا جائے گی کہ ہم کیسے ہیں قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ انہوں نے کہا ہم تو تم سے بدشبور لیتے ہیں لَا إِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ اب یہ اس فیرون کے زمانے میں ہونے والے واقعے کی طرف کیسے اشارہ ہو سکتا ہے جو اس کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف یہ اشارہ ہوئی نہیں سکتا وہ اس کو مخاطب کر کے شایخ انسان کو کبھی بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم تم سے شمول لیتے ہیں اور یہ بھی نراوہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے اس کے متعلق کسی بد ارادے کا کوئی ذکر قرآن کریم میں یا تاریخ میں نہیں ملتا کہ اہل فیرون کے اہل نے یا اس کے سرداروں نے اس کو دھمکی دی ہو وہاں تو فیرون کی بیوی بھی پل رہی تھی ایسے تاثبات تھے محلات میں کہ باوجود اس کے کہ فیرون جانتا تھا کہ اپنے لہ پالک کی مرید نہیں ہے وہ اس کو سزا نہیں دے سکا کیونکہ شاہی خاندان کی کچھ روایات تھی اور تاثبات تھے ان کی وجہ سے وہ آپس پر اخوانی دارنا چاہتے تھے اپنا اکٹھ پورا قائم رکھا کرتے تھے تو یہ تنتہو لَا نَرْجُمَنَّكُمْ کہ مخاطب یہی انبیاء ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ تمہیں ہماری طرف سے بہت تردناک عذاب چھوئے گا یا پہنچے گا انہوں نے جواباً کہا قَالُوْ تَوَائِرُكُمْ مَاكُمْ تمہارا شگون تو تمہاری گردن میں ہی لٹکا ہوا ہے اَنْ ذُكِّرْتُمْ اگر تم ایسے لوگ ہو جو نصیحت پکڑنے والے ہو باتیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہو تو دیکھو گے کہ تمہارا اپنا شگون تمہاری گردنوں میں ہی لٹکا ہوا ہے تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے پر جو بھی نحوصت نازل ہو گئی اس نحوصت کے حامل تم ہو اس کا بد انجام ظاہر ہونا ابھی باقی رہ گیا ہے مگر وہ نحوصتیں تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں ہماری وجہ سے کوئی عذاب تم پر نہیں آئے گا تمہاری اپنی نحوصتیں تم پر عذاب بن کر نازل ہونے والی ہیں لیکن تم اِن ذُكِّرْتُمْ اگر تمہیں کچھ عقل ہو جائے ایسی باتیں سوچنے کا مادہ ہو اَنْ تُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ تم تو حد سے گزر جانگاری لوگ ہو باقی انشاءاللہ یہی مضمون یہی سنت اگلے ہفتے ٹھیک ہے؟ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہی سورتیں جو آیات جو سانِ نزول سے تعلق رکھتے ہیں درس کے دوران بیان نہیں ہوئی تھی لیکن درس کے مان بعد اب ان کا موقع آگیا ہے اور ان کا بیان اسی حصول کے مطابق ضروری تھا سلام علیکم سلام علیکم ترجمال